اب آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر مملکت برائی پانی و بجلی عابد شیریلی نے لوڈ شیڈنگ پر جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ جہاں لائن لاسز زیادہ ہوں گے وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی انہوں نے کہا کہ جہاں ریکاوری نہیں ہے وہاں لوڈ شیڈنگ 18 اور 20 گھنٹے کی ہوگی تازہ خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر مملکت برائے پانی و بجلی عابد شیر علی نے لوڈ شیڈنگ پر جواب دیا ہے مزید اپنی نمائندہ روزینہ علی سے جانتے ہیں روزینہ علی اپڈیٹ کیجئے گا جب بلکل دیکھیں وزیر مملکت پانی و بجلی عابد شیر علی نے لوڈ شیڈنگ پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن علاقوں میں لائن لانسل زیادہ ہے وہاں لوڈ شیڈنگ بیس گھنٹے ہیں ٹرانسمیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے تمام ڈسکورس کو ٹاسک دے دیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپریل مائی تک بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا سسٹم بہتر بنانے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ روان سارفین کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا اور سنگھ میں جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس پر غوث پخش مہر علی انہوں نے زمنی سوال کیا انہوں نے پوشا کہ سنگھ کے بعض علاقوں میں آج کیا لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس پر عابد شیڈ علی نے جواب دیا کہ سنگھ کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سے زیر زمین ٹرانسپارمرز برامد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے تو انہوں نے کہنا تھا کہ سنگھ میں غیر قانونی کنیکشن کے خاتمے کے لیے رینجرز کی مدد بھی لینا پڑی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاں ریکووری نہیں ہے وہاں تو لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اٹھارہ اور بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی پھر انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ ماضی میں بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لیکن وہاں پر آج جہاں تین گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور پھر انہوں نے پیپکو کا بھی حوالہ دیا کہ تین سو چالیس فیڈرز ایسے ہیں جہاں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی اب اچھے رلی نے کہا کہ کسی پر الزام نہیں لگاتے لیکن پریاب میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور جو بجلی چوری کر رہے ہیں تو بجلی چوروں کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا ہے شکریہ روزین علی آپ نے اپڈیٹ کیا